اسلام علیکم ناظرین کچن فورٹ سیکرٹ کے ساتھ حاضر ہے آبِ ذلی آج کی نیرے سپے کے ساتھ ناظرین آج میں آپ کو کیمہ بنانا سکھاؤں گا اور وہ بھی تبعے کے اوپر تبعہ کیمہ جو کیسے بناتے ہیں بڑا مزے کا بنتا ہے اس کے لئے میں نے جو کچھ چیزیں لی ہیں یہ کیمہ ہے اس کو میں نے پہلے اچھی طرح سے گلالیا ہے نمک وغیرہ ڈال کے اور اس کے بعد یہ ہے ٹوماٹر ایک عدد اس کو بڑے والا اس کو باری کٹ لی ہے باری کٹا ہوئے ادرک باری کٹی ہوئی مرچ اور یہ ایک پیالی پیاز باری کٹے ہوئے یہ تبعہ ہم نے اوپر رکھ لی ہے اس کے اوپر چولے کے اوپر لائٹ آن کر اس کا چولہ آن کر دی ہے اب اس پہ تبعے کے اوپر ڈالیں گے آئل آئل ڈال دی ہے اب اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی پیاز آئل ابھی تھوڑا گرم ہو رہا ہے یہ کٹی ہوئی پیاز اوپر ڈال دیں پیازوں کو تھوڑا آئل میں بھوننے دیتے ہیں پیاز بھون رہے ہیں تھوڑے سے براؤن ہو جائیں گے تو اس میں ہم مسارا چاہ دوسری ڈالیں گے جی ناظرین یہ دیکھیں یہ پیاز جو ہیں براؤن ہو چکے تھوڑے اب ہم اس میں ڈالتے ہیں ایک چائے والا چمچ کٹی ہوئی ادرگ اور لہسر ایک چمچ لہسن اور ادرگ کا ڈال دی ہے ساتھ پانی کا سورہ سڑا اس کیٹر لگا کے رہے ہیں سوڑے سے پانی کا سورہ سڑا دی ہے تھوڑا سا پانی کا کھنٹہ لگا دیا ساتھ اور اب اس میں ڈالتے ہیں آدھا چمچ چائے والا تقریبا زیرہ ساتھ ساتھ اس کو ہلاتے رہنا اس طرح سے تاکہ نیچے نہ لگئی پیبن ادھا پانی کا سورہ سڑا دیا ہاپ چمچ جو آدھی چائے والی چمچ ہے وہ ٹیوی مرچ ڈال دی ایک تہائی حصہ چائے والا چمچ سوخ مرچ پاودر اور تھوڑی سی ہلی بھی ڈال دیتے ہیں ساتھ اس میں اب ڈال دیتے ہیں نمک نمک تقریبا ہاتھ اس تھوڑا کم چمچ جو ہے تقریبا ہاتھ چمچ جو ہے نا چائے والا وہ نمک ڈال دیئے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو بھونتے رہنا ہے پھر اسی سے ٹیسٹ بنتا ہے زیادہ زبردست اس طرح کے پانی تھوڑا تھوڑا لگا کے اس کو بھونتے رہنا ہے کیمہ آپ کو کسی تیچ کی گھر میں بنا سکتے ہیں لیکن توے پہ بنانے سے اس کا یا ایک اپنا الگ سے ٹیسٹ آجاتا ہے اس کا ذائقہ ہو جاتا ہے الگ سے اس طریقے سے اگر آپ بنا کے اس کو پروفیشنل طور پر بھی آپ دھابا وغیرہ بنا کے اس سے کریں تو بہت زیادہ سبردست آپ کو اس کا پرافر بھی ملے گا اور بہت اچھے طریقے صاحب اس کو کر سکتے ہیں چلیں اب اس میں کیمہ ڈال دیتے ہیں یہ کیمہ ڈال دی ہے جو بلا کر رکھا بات میں نے یہ چیز میں کیمہ ڈال دی ہے چلیں دی ہے چلیں گا ساکتے ہیں چلیں گروبانی کو اس کے پراین کھانا چلیں گروبانی پر ملین چلیں گروبانی پر ملین ساتھ میس میں کٹی ہوئے ٹوماٹر جو میں نے رکھی ہوئی تھی ٹوماٹر کاڑ کر رکھا ہے تو وہ ڈال دی اس طرح کے ساتھ اس کو کھونتے رہیں تھوڑا سا پانی کا چوٹے آگا دیتے ہیں چولا بلکل اپنے ہلکا کر دینا تیز چولے پر نہیں بنانا نہیں تو یہ جلتا رہے گا ساپنے اس کا ذائقہ جو چینج ہو جائے گا ہلکی آنچ پہ جو اس کو آپ نے اس کو پکنے دینا کیمہ بنانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں لیکن وہ بھی آپ کو میں بتاتا رہوں گا باری باری تو آج ہم بنا رہے ہیں توا کیمہ کیمہ صبح ناشتے کی ٹائم بنا لیں یا ڈی ٹائم میں جب بھی لیکن ناشتے میں بہت زیادہ سکتا ہے یہ دیکھیں آہستہ بھون رہا ہے مسالہ جا جو ہیں وہ آپ زیادہ تیز پسند کرتے ہیں زیادہ تیز ڈال لیں میں تقریباً بہت نمک میں چھو گئے رہے ہیں مسالہ جا جو کم اسمال کرتا ہوں کیونکہ زیادہ مسالہ جا جو ہیں وہ صحت کے لئے نقصان دے ہوتے ہیں اصل زائقہ اور ٹیسٹ جو ہیں وہ مسالوں سے نہیں بنتا مسالوں کا بھی ایک عمل داخل ہوتا ہے لیکن ساتھ جو ہے اس کو بنانے کا جو ہے وہ طریقہ جو ہے اس میں ٹیسٹ لگتا ہے تو آپ جو ہے اچھے طریقے سے بنائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ بھی ملے گا اور زائقہ بھی ملے گا تو اب اس میں تھوڑی سی ڈال دیتے ہیں یہ سبز میچ جو کٹ کے رکھی تھی سبز میچ ڈال دی تھوڑی سی دیکھیں کلر کتنا زبردست کا آگیا ٹیماتر اور سبز میری ڈالنے سے کلر فول ہو گیا بہت زبردست ٹیماتر کو ہم نے زیادہ گلایا نہیں تقریباً بھون گیا ہے یہ اب اس میں ہم ڈال دیتے ہیں دہی ایک دو تین اور یہ چار چمچ یہ چار چمچ میں نے اس میں دہی ڈال دی ہے دہی آپ نے پہلے نہیں ڈالنا دہی ڈالنا ہے جب تقریباً بھون چکا ہوں اینڈ پہ آپ نے دہی ڈالنا ہے پہلے ڈال دیں گے پھر اس کا جو ہے ٹیسٹ اور زائقہ اور ہو جائے گا بعد میں ڈالنے سے اس کا زائقہ ٹیسٹ زبردست ہو جاتا ہے اگر آپ ریسپی کوئی بھی ہے اس کو ترتیب کے ساتھ بنائیں گے تو اس کا زائقہ جو ہے بہت اچھا آتا ہے اگر آپ اس کی ترتیب جو ہے وہ غلط کر دیں گے اُلٹ سید کر دیں گے تو پھر وہ زائقہ جو ہے اور بن جاتا ہے تھوڑا سا جو ہے نا تین چار چھٹکی جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں پیسہ ہوا گرم مسالہ نمک وغیرہ جو ہے نمک آپ چیک کر لے کم زیادہ ہے تو اور ڈال سکتے ہیں اپنے حساب سے جتنا آپ نمک ٹیسٹ سن کرتے ہیں اس حساب سے بس یہ دیکھیں ہلکی ہلکی آنچ پر جو ہے نا یہ اس کو بھوننا ہے اس طریقے سے تو اس ہی میں اس کا جو ہے ٹیسٹ بنے گا تیز اگر ہم اس کی آنچ کا دیں گے تو پھر یہ جلدی جلدی ہو جائے گا لیکن اس کا ٹیسٹ زائقہ نہیں بنے گا زائقہ اگر آپ نے لینا تو اس کو سلو آنچ پر آپ نے اس طریقے سے روست کرنا ہے اس کو اس طریقے سے اس کو بنانا ہے یہ جی بھون چکا ہے تقریباً دیکھیں اس نے آئل چھوڑنا شروع کر دی ہے اب یہ ایک کیمہ تیار ہے تقریباً اب اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں بری کٹی ہوئی ادرک اس طریقے سے اور ساتھ کٹی ہوئی سبز مرچ جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں تو ماشاءاللہ سے بہت زبردست قسم کا قیمہ تیار ہو گیا آپ ہی گھر میں لازمی ٹرائی کیجئے گا ماشاءاللہ بہت زبردست قیمہ بنائیں بہت زبردست خوش ہوا آ رہی ہے آپ اس کو لازمی ٹرائی کریں پروفیشنل طریقے سے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں تو اس طریقے سے بنا کے آپ اپنا ڈاپا وغیرہ بنانا چاہتے ہیں یا ریسٹورنٹ سٹائل میں جس طریقے سے بھی آپ اس سے بہت زبردست ارننگ کر سکتے ہیں تو ناظرین امید ہیں آپ کو آج کی میری ریسپی پسند آئی ہوگی جو دوست ابھی میں نئے آئے ہیں دیکھنے والی ویورس ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل والا آئیکن لازمی پریس کر دیں تاکہ جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ مل جائے کریں میرے ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں لائک کریں دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی